بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں میں کاجو کھانے کے حیران کن فوائد کاجو خوشک میوہ جات نے شمار کیا جانے والا ایک ایسا ذہکے دار اور بہترین میوہ ہے جسے سردیوں میں کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے فوائد بھی بیش بہا ہیں اس میوے میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اسے دوسرے میوہ جات سے ممتاز کرتی ہیں کیونکہ اس میوہ میں مادنیات، تامبہ، میکنیشیم، پروٹین، فاسفورس، جسٹ اور ویٹامنز پائی جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں کاجو میں غزائیت تیس گرام کاجو میں ایک سو چھے سٹھ کیلریز پانچ شارعہ پانچ گرام پروٹین تیرہ گرام فیٹ نو گرام کاربو ہائیڈریٹ ایک کرام فائبر دو میلی گرام آئرین اٹھاسی میلی گرام میکنیشیم اور ایک اشارعہ سات میلی گرام زنگ پایا جاتا ہے کاجو کھانے کے بے شمار فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور ان فائدوں کے بارے میں جان کر کاجو کو اپنی زندگی میں کچھ مقدار میں کھانے کی روٹین ضرور بنائیں کیونکہ صحت ہی سب کچھ ہے کالیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے کاجو کا استعمال کالیسٹرول کی سطح کو کم کر کے نہ صرف نارمل رکھتا ہے بلکہ موٹاپے کے مسائل سے بھی کوسن دور بچا کر رکھتا ہے اسے کھانے سے فالج کے حملے سے باعثانی بچا جا سکتا ہے کیونکہ کاجو کھانے سے قوت مدافعت پڑ جاتی ہے موٹاپے سے بچاؤ کے لیے بھی بہترین ہے اس کے علاوہ کاجو مسلسل کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بھی موحید ہے کاجو کھانے سے موٹاپا کم ہوگا کاجو کے استعمال سے ہڈیوں کے درد سے بھی بچا جا سکتا ہے کاجو کیلشیوں کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ایک سی حق من زندگی گزارنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے آنکھوں کی بینائی کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو اس سے آنکھوں کی بینائی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ موٹیا جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچنا ممکن ہو سکتا ہے خون کی کمی کاجو جسم میں خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانائی بخشتا ہے جس سے چھوٹا بڑا بڑا جوان چاکو چوبند نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں کاجو آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کی کو صاف بھی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کور کے مریضوں کے لیے طبی ماہرین کے مطابق کاجو کے تیل کو سرکے میں ملا کر آدشک اور کور کے برز میں مریض کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا اور بیماری جلد دور ہوگی اس کے علاوہ کاجو ہمارے گردوں کی صحت کے لیے بہت بہترین خوشک پھل ہے اگر یہ معلومات آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ